بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سور پھونکا جائے گا محترم ناظرین سور کا مطلب کرن بگل یا نر سنگا ہے اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلا سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو اس کا نام نفحت السعق ہے جس سے آسمان و زمین میں سے سب کی موت ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ بچا لے پھر انہیں دوسرا سور پھونکنے کا حکم دے گا جس کا نام نفحت البحث ہے جس سے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کتب احادیث کے مطابق جمعہ کا دن ہوگا دس محرم الحرام کا دن ہوگا نماز عصر اور نماز مغرب کا درمیانی وقت ہوگا جب قیامت کو اللہ کے حکم سے قائم کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا مرد اور عورتیں سب لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ان میں سے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی پرواہ نہیں ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں چوپائیوں اور وحوش و تیور کو اکٹھا فرمائیں گے پھر ان کے درمیان ظالم سے مظلوم کو بدلہ دیا جائے گا چنانچہ کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان قصاص سے فارغ ہوں گا تو ان سے کہے گا مٹی بن جاؤ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرند ہیں جو اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی ایسی نہیں کہ تمہاری طرح گرو نہ ہوں ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے پس اے نبی تم ان سے آراز کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا یہ جھکی آنکھوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا اور سور پھونک دیا جائے گا لہٰذا آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ بچا لے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانو والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ سارے کے سارے آجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے کی نگاہ جب سے اس کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے بلکل تیار ہو کر عرش کی طرف دیکھ رہی ہے اس خوف سے کہ کہیں اس کو پلک جھپکانے سے پہلے سور پھونکنے کا حکم نہ دے دیا جائے گویا کہ اس کی دونوں آنکھیں دو روشن ستارے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس پر سور تلو ہوا ہے جمعہ کا دن ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں بنی آدم کا سردار ہوں گا سب سے پہلے میری کور پھڑے گی اور میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا جس کی سفارش مقبول ہوگی ارشاد باری طالع ہے آپ کہہ دیجئے سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب ہی اللہ کے غلام بن کر آنے والے ہیں ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رہا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں